یہ درخت کا سایا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر سو بیٹھا آپ نے کتنے پار حفظ کر لیا ہے اور آپ نے مکمل کیا ہے آپ پڑے ہیں اب ان لنی ملی بچیوں سے جو حافظہ ہیں اللہ کا کلام بیس پارے یہ بچی حفظ کر چکی ہے اس بچی نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے تو آئیے اللہ کا کلام ان سے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربک بیصحاب الفیل الم یجعل کیدا هم فی قدلیل وارسل وارسل عليهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فدعا لهم کسف مأکول آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد ویجاک نستعیم اهدنا الصراط المستقیم سراط الذین انعنت عليهم انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ضالی صدق اللہ العظیم ماشا اللہ ماشا اللہ دم اٹھاری لے ماشا اللہ در کھڑیں داخل دن اٹھاری لے کیمرا لینگ جب بلدنگ نئی بک جائے گی سویپ پنکھے بھی ہوں گے یا باٹر کولر بھی ہوگا اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دیئے تو یہاں ایسی بھی لگ سکتا تاکہ یہ بچیاں تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں تم آپ کے لئے معمولی سے رقم ہے اور یہ میرا شوق بھی ہے میری خواہش بھی ہے یہ مدرسہ ہے پتن شریف کے قریب یہ گاؤں کنپور بھٹی اس میں خط اعتداد میں ضریف موتاج اور تنگ دست افراد موجود ہیں حسینی لنگر میں ہم نے ان کو بھی شامع کرنا یا ایک بے وقت خاتون اس کار میں رہتی ہیں آئیے میں ان سے حق نوقع کرواتا ہوں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر کے کیا حالات سامنے پر کنے آپ پر نمازم دیر دی اڈمیہ ممہم دیر خوت ہو گئے کنے سا ہو گئے اٹھارا سال ہو گئے اٹھارا سکینٹے کنے بچے اٹھارے ساتھ بچے ہیں ہونٹڑا روزگار دا وزت ممہم خارج رکھی پلکہ ممہم خارج رکھی پلکہ بکایا سکران دائیں گے چوکی شکریہ اور بچے پڑ دائیں گے ہاں جی بچے پڑ دائیں گے ہمیتہ بارمین ہوتے پڑ دائیں گے کی ناکہ ٹوڑا؟ ہمیتہ کیوں ہی دن تیانت؟ بارمین بارمینہ یہ ہونٹوڑا جڑا زانہ دا خرچہ مزدوری تسی خود کم کر دیں گے ہمیں گے ناظرین اکرام جی ان کی جوان بیٹی ہے تو ان کی شادی بھی کر رہی ہے خاتون پتا رہی تھی اور امتحان بھی دیں گے اور لازمی بات شادی کی اخراجات ہیں اور ان کا مہنہ جو خرچہ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یکم رفضال مبارک سے آٹا چینی چائے چاول یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ہم ان کو پورا کریں اور جو حسینی لنگر کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے اس میں اس فیملی کو بھی میں شامل کرو یہ بیوہ خاتون ہے خامد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے خود مزدوری کرتے ہیں اور کوئی روزگار نہیں ہے جوان بیٹی ہے اس کی شادی بھی کرنا ہے تو میں آپ ذرا سے بزارش کروں گا کہ کوئی میرا بھائی آگے بڑھے اور ان کی بیٹی کے شادی کی اخراجات وہ پورے کر دے اور پھر ان کا کوئی روزگار تو نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت ان کا بیٹا جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے کچھ مل جائے تو لے آتے ہیں نہ ملے تو پھر ان کے گھر میں فاقی کا عالم ہوتا ہے تو آپ ذرا سے بزارش کروں گا کہ آپ یکم رمضان و مبارک سے اس گھر کا بھی خیال کرتے ہوئے ان کا مہانہ خرچہ اور بچی جو ہے اس کے بھی اخراجات اور جو شادی انہوں نے کرنی آگے تو اس سلسلے میں میں آپ سے بزارش کروں گا کہ اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں یتیم بچی ہے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کے لئے حضور نے فرما جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دے گا جو یتیم بچے کی کفالت کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا حضور نے یوں اشارہ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا آپ آئیے آگے بڑھئے اور اس کار خیر میں حصہ لے لیتا ہے بچی آنے کھرکچے تیجی پڑھ دی رہے ہیں ایک رکشی آنے میں آنے سامدہار کی ترکھا بچی جتوں چھوٹیاں چھوٹیاں بچی ہاں 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 چلو انشاءاللہ میں تونوں میں ہونے پہتے شکر دے ہوں چلو انشاءاللہ ایک اور ہمارے مضبور شامل کرنا کی تاراں آئی کنے بچے ہیں پڑے لو بچے ہیں ایک ہی تارا روزگار کی کم کر دے بچے لیڈے نے پڑھ دے رہے ہیں ناظرین اکرام لنگرہ حسینی میں یہ بھی ایک گھر ہے محدود آمدنی ہے وہاں پسرات اس گھر کی بھی میں گزارش رہوں گا کہ مدد کیجئے تاکہ ان کا مہانہ خرچہ چلتا رہے ہیں میں ایک اور بیوہ خاتون ہیں ان کے حالات بہت مشکل ہیں تو دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میں کین کے بچوں کے بارے میں وہ اسے بہت کیا سب سے ہوا جائے ساملے کم کی ناتا ہے انہوں نے انہوں نے یہ دنا مرک بار بی کھڑو فوت ہو سا کھڑے بچوں پڑے میرے کچھ آ رہے ہیں وہ کڑی ہیں گوڑی ہیں ہیں ہونکی میں توڑا مہیندار خرچہ بگرہ کسی تکتا ہے ہونکی آف کام کر دے دیاری کتنے مل دے دیں گوڑی کوڑی گوڑی شکل ہو کوڑ دیں گوڑ ڈیوی ڈیو ساملہ 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 چاہے چین نہیں ہوگی آٹا ہوں انشاءاللہ میں نے کبھی بچی کی دے ہوں دیانا یہ درچ میں کرنے ہوں جب دیشارت ہوں بڑی بچی ہے جن حاضرین اکرام یہ ان کی بیٹی ہے تو شوال شوال میں اس بچی کا رشتہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے شادی کے جہیز کے صادقی کے ساتھ شادی کریں گے غریب لوگ ہیں اور بیوہ یہ خاتون ہے کئی سال ہوگے خامد فوت ہو چکا اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کرب کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے یہ بیٹی ہم سب کی شفقتوں کی محتاج یتیم بچی ہیں یہ یتیم بچی کے ساتھ پہ ہاتھ کہیں گے گھر آباد ہوگا اللہ تعالی خوش ہوگا رسول فا خوش ہوں گے اور سیدہ فاطمہ تزارہ کی کنیز سمجھ کر آپ حضرات نے خدم کرنی ہے تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں ہم ان کے لئے شادی کا خرچہ جو ہے وہ بیج دیں گے اس بیٹی کی جب شادی ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب کے لئے دعا بھی کرے گی آپ کے لئے بھی دعا ہوگی تو میں چاہوں گا جتنے حضرات میری بات سوڑ رہے ہیں اس یتیم بچی کی شادی کی اخراجات آپ حضرات پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان تک پہنچا دیے جائیں گے اور پھر یہ بیٹی اپنے گھر میں خوش ہوگی تو ہم سب کے لئے دعائیں کریں گے انشاءاللہ ناظرین کرامی ایک اور گھر یہ کربور بچی تحصیل زنافات پتر یہ ایک غریب مزدور کا گھر ہے اور مزدور آپ جانتے ہیں جو بیچارہ اپنا خون پسینہ کر کے منت کر کے کمائی کرتے ہیں یہ اس کا گھر ہے اور میرے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے اور ماہ رمضان کی ان سوانی گھڑیوں میں جب ایک نفل کا سواب فرض کے برابر ہے اور فرضوں کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہے آپ حضرات ان کے ساتھ تعامل کریں گے تو یقین ہے کہ ماہینے کا جو خرچہ ہے معمولی سی رقم ہے اگر آپ آٹا چینی چائے چاول گھی یہاں میں نے دیکھا بڑی مہگائی ہے ایک غریب آدمی کے لیے ایک دو وقت کا کھانا گھر میں جو کچھ پکتا ہے وہ ہم انتظام کر دے پھر یہ تھوڑی بہت مزدوری کریں گے سیو کر لیں گے بچوں کا سلسلہ چلتا رہے گا تو آئیے ان سے پھوچھتے ہیں اسلام علیکم کیلہ محمد امیر چھے کی کر دیا ہم ناری چلتا ہے بہت دے پھوچھے ناغ فکر کی کروکے ملندگ سے کھلِ دیاری vs دیاری چل نگ گھی ڈیاری عارف کی دیکھانا لگ گھی ہمارا بھائی مزدوری کرتا ہے ہر مہینے جیسا میں نے کہا سو دو سو فیملی پاک پتن شریف کی جیسے محمد زفرگڑ بھی گیا عراق میں بھی گیا تو یہ گاؤں غریب لوگوں کا گاؤں ہے یہاں چھوٹی چھوٹی زمینے ہیں کسی پاس دو اکر چار اکر اور کسی کے پاس زمین نہیں ہے یہ امیر حسین مزدوری کرتی ہیں وہاں منڈی میں جاتے ہیں دیاری مل گئی مل گئی نہ ملی تو نہ ملی سات بچے آپ اندازہ کیجئے چار ہزار اگر مشکل سے ان کو مہینے میں ملے تو کس طرح گزارا ہوگا آپ کے تھوڑی سے رقم دینے سے اس ہمارے بھائی امیر حسین کا خرچہ چلتا رہے گا اور میں چاہتا ہوں جب تک اس کے بچے اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہو جاتے پڑھ نہیں جاتے تو کیوں نہ ہم یورپ میں بیٹھنے والے ہمارے لئے یہ تو معمولی بات ہوگی تو وہاں سے اگر ان کو ہم خرچہ بیجے یہ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اور ہر مہینے میں چاہتا ہوں سال دو سال جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان کا مہینے کا خرچہ ہم یہاں پر پہنچاتے رہیں یہی کام ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اور اللہ پاک عزت اور برکت اتا فرماتا ہے انشاءاللہ یکم رمضان سے موسیقی